موسیقی اور پولیس سے مطالبہ کیا کہ جلد از جلد اس پر کاروائی کیا جائے آئیے نظر ڈالتے ہیں خصوصی ریپورٹ پر جیوگن کی طرف سے سرکار غریب نواز کے مطالب اس کے خلاف میں ہم نے پیٹیشن لگایا ہے یہاں پر ہم اس وقت حبیب نگر پیئرس میں حجرابات میں بات کر رہا ہوں مکتی محمد عاصد علاقہ قادری تحریک اسلامی کا صدر میں بول رہا ہوں کہ ہم یہاں پر بہت ہی ناراض ہیں بہت برم ہے سلطان الہند سرکار غریب نواز کی شان میں گستافی کی گئی ہے یہ انتہائی غلط کام ہے جو انہیں اس طرح سے لٹیرا کہا گیا ہے چشتی کا لٹیرا آیا اس طرح کے جو جملے ہیں انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ایسے غلط جملے بولنے والے کو اور ہندوستان کو نقصان پہنچانے والے ہندوستان کی عظیم پیشوائے ہندوستان کی بڑی شخصیتوں میں جن کا نام آتا ہے وہ ہیں سلطان الہند غریب نواز اور غریب نواز کو برا بولنے کے بعد آج وہ شخص آزاد پھر رہا ہے اس کو ابھی تک اریسٹ نہیں کیا گیا ابھی تک اس کو جیل کی سلاقوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا لیکن پتہ نہیں یہ بہار کا الیکشن ہے یا چائنا وار کی پردہ پوشی ہے کیا معاملہ ہے کہ اس طرح ٹی وی چینلز یہ کام کر رہے ہیں اور بہت زیادہ دیش کو نقصان پہنچا رہے ہیں یہ لوگ اپنے ٹی آر پی کے لئے اتنی گھٹیا ہرکتیں کرتے ہیں ایسی بڑی شخصیت کے بارے میں اتنی غلط جملے بولتے ہیں شرم نہیں آتی انہیں ہم یہاں پر آئے ہیں اس پی ایس کے اندر ابھی یہ ریپورٹ لکھائیں اور ہم اس کے آگے کیا کاروائی کر سکتے ہیں اس کے خلاف میں ہم کاروائی کریں گے دل بہت دھکا ہوا ہے ہمارا دل بہت دھکا ہوا ہے سلطان انہلن غریب نواز کے اوپر اس قسم کے جملے بازی انتہائی غلط ہے یہ چیزوں کو روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے سارا بھارت کو اکھنڈ رکھنا ہے اور سارے بھارت کے اتحاد کے لیے ہندو مسلم اتحاد کے لیے جو یہ درار دال رہے ہیں یہ لوگ جو خرابی پیدا کر رہے ہیں ان لوگوں کو روکنا ضروری ہے یہ بہت غلط بات ہے جس طرح سے ٹی وی پر شیطانیت کی جاری ہے ان کے موہ سے گندگی نکلتی ہے ان کی موہ سے غلازت نکلتی ہے اس سے مسلمانوں کو ہندووں کو سکھوں کو عیسائیوں کو سب کو ان سے بچنا چاہیے اور ایک بات خاص طور پر وہ مسلمان پیشوا بن کر جو وہاں جاتے ہیں ان سے میری خاص گزارش ہے آپ مہربانی کر کر ٹی وی چینل والوں کا ساتھ مت دیجئے آپ کا ٹی وی چینل پر جانا آپ کا ان کے ساتھ داؤن کرنا ہے ان کے ساتھ مدد کرنا ہے یہ کیا ساجدہ رہی ہے کیوں مسلمانوں کو اس طرح پریشان کیا جا رہا ہے ہم کورونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہیں ہم دنیا کے کئی کئی مشکلات کی وجہ سے پریشان ہیں اور آج ہمیں آپ پولیس ٹیشنوں کے چکر لگا رہے ہیں آپ اپنا نام کمانے کے لیے شہرت کے لیے ایک کام کرتے ہیں اور وہ ٹی آر پی بڑھانے کے لیے وہ ایک کام کرتا ہے ادھر بیٹھ کر اور سارے مسلمان پریشان پورے ہندوستان میں کتنے لوگ تمپلن لکھا رہے ہیں کون ذمہ دار ہے اس کا کس کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے یہ تمام چیزوں کو روکنے کے لیے ہمارے سب بڑے لوگوں کو ذمہ دارا ان کو سوچنا چاہیے دانشور طبقہ علماء مشایق اور مذہبی پیشوہوں کے ساتھ سیاسی پیشوہ سب کے سب غور و فکر کریں اور اس طرح کے آئندہ ایسی حرکتیں نہ ہو اس کے لیے مضبوط میں لاعمل بنا جائیں ہمارے جو ٹی وی چینل والے آئے ہیں ہم ان کو بھی شکریہ کہیں گے کہ انہوں نے بھی یہاں پر آ کر یہاں پر اس کام کے اندر کوششیں کی ہیں اللہ سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے